موسیقی ساتھی جو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے دوست ہیں تو یہ چڑی بابا کا ایجنڈا کیا ہے نظریہ کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن میں چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے اور گزارش ہے کہ ان کی باتیں آپ غور سے سنیں اور باتیں جب آپ سنا کریں تو ایک ریکویس یہ ہے کہ باڈی لینگویج دیکھا کریں باڈی لینگویج سے انسان کے ارادوں کا اظہار ہوتا ہے تو ذرا آپ ارادے نظریہ اور ایجنڈے تینوں کو اگر مکس کر کے چڑی بابا کی گفتو کو سنیں گے تو نتیجہ خود بھی نکال لیں گے لیکن دوسرا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں درہا چڑی بابا کی باتیں سنتیں تینی بات آپ پہلی بات تو یہ ہے منیب کے ایک آؤٹ گوئنگ چیف کا حق ہے کہ وہ اپنی جو کامیابیاں ہیں اس کی طرف آپ کی میری اور عوام کی توجہ دلائے اور یاد دلائے کہ میرے دور میں ہم نے یہ 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 چیزیں کی اور کامیابی حاصل کی تو یہ تو ان کا حق بنتا ہے بہت کچھ ہوا بہت اچھی باتیں بھی ہوئیں اور اس کی طرف توجہ دلانا بلکہ ان کا حق ہے مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے تھوڑا سا یہ سیاسی بیان لگتا ہے اور مجھے جب فوجی سیاسی بیان دیتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی میں آنسلی آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک ایسے ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں ٹیکنیکلی کانسٹیوشلی نے جانا نہیں چاہیے دوہزار شہدہ دسمبر میں واقع ہوا سانے اے پی ایس اس کے پندرہ دن بعد نیشل ایکسن پلان آ گیا پندرہ کا سال گزر گیا سولہ ختم ہونے کو ہے اگر پوری طرح امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی صوبوں کے لیبل پر نہیں ہوئی وفاقی حکومت کے لیبل پر نہیں ہوئی تو سوال تو اٹھتے ہیں مطلب امپریشن تو پھر بنتا ہے مگر اس سے بہت سے پہلو ہے ابھی جو سب سے زیادہ امپورٹن پہلو ہے وہ یہ کہ اس ملک کا جو ایڈیولوجیکل نیریٹیو ہے اس کو بھی تو تبدیل کرنا ہے مطلب ایکسٹریمزم کے خلاف کچھ نہیں ہوا فرقہ واریت کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو آپ پیرورزم کیوں کیسے انتہا پسندی سے الگ کر سکتے ہیں انتہا پسندی جو ہے وہ صرف پہاڑوں میں تو نہیں ہے انتہا پسندی تو عبدالزینوں میں اور وہ زیادہ جو ہے وہ صرف سیویلینز نے نہیں بنائے وہ ایک جنگیو ریاست کی بنا پر جو رزین بنے ہیں جس پہ اندر آپ نے وہ آئیڈیاز کو فلورش کیا اور ٹیکس بکس کے اندر ڈالا ہے وہ کس نے ڈالا ہے کیوں ڈالا ہے وہ اس کے کیا مقاصد سے تو یہ میرا خیال ہے اس سے دو ہاتھ تعلیم بچتی ہے یہ سارا کے سارا کھاتا سیویلینز ازمداری سیویلینز کے کھاتے میں ڈال دینا یہ صحیح نہیں ہے ضرور تیس سال تو سیویلینز نے رول کیا مگر تیس سال پھر فوج نے بھی رول کیا تو اگر آپ سیویلینز کے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو پھر ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے تیس سال میں کیا کیا چلی بابا چلی بابا میں کچھ آپ سے آج گزارش کرنا چاہوں گا پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ کا اور تینک یو کہ آپ نے یہ حق دیا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ جانے والا اپنی کامیابی کا ذکر بڑی بہربانی ہے آپ کے thank you very much کہ آپ نے حق دیا اگر آپ نہیں دیتے تو کیا کرتے بھئیوں حق دیا آپ thank you very much ورنہ اگر آپ حق یہ نہ دیتے تو میرے خواہد سے وہ تعریف بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ تو آپ سے لینا ہے پوچھنا ہے request کرنی ہے آپ سے سر ہم اپنی طرح تعریف کرنے ہیں سر آپ حق دے رہے ہمیں پھر آپ شام کو اپنی چڑھیا لے کے بیٹھ جائیں گے بھی ہوئیں بھی ہوئیں یعنی بری باتیں زیادہ ہوئیں بہن سی اچھی باتیں بھی ہوئیں اچھی بات ہے چڑھی بہر یعنی سب اچھی باتیں بھی میں آتی ہیں اور زیادہ طرح سب بری باتوں کا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے وہ بری باتیں آپ کس طرف ہیں آپکہ اشارہ جنرل آسم باجوا صاحب کی طرف ہے ان کے ٹویٹس کی طرف ہے اور ان کے بارے میں آپ کے بڑے خیالات تھوڑے سے عجیب و غریب قسم کے ہیں کہ وہ کیوں ٹویٹس کرتے تھے کیوں جنرل لاہر شریف صاحب کی ذات کو اجاگر کرتے تھے وہ ان کی ذات کو نہیں اجاگر کرتے تھے وہ کامیابیوں کو اجاگر کرتے تھے اور چونکہ کمانڈ جنرل کر رہا ہوتا ہے تو جنرل کا نام آتا ہے جیسے اب آپ کے پروگرام کی تعریف ہوگی نا آپس کی بات کی تو وہ آپس کی بات کی تعریف نہیں ہوگی حقیقتاً وہ ہوگی چڑی بابا کی کیونکہ چڑی بابا کی کمانڈ میں ہے حالیٰ کہ ایک چھوٹا سا ایک اور بچہ ساتھ بیٹھا بھی لیکن اس کا کہیں نام نہیں آئے گا حال logistics بہت بری کوشش سے وہ سوال بھی کرتے ہیں لیکن بچہ سایا چھوٹا تھا بچہ سایا تو بال بھی لگوانی ہیں اس نے تو اس کا نام نہیں آئے گا لیکن آپ کا نام آئے گا جنرل لائے شریف کا نام ہے یہ آپ کو تھوڑا برا لگتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کو سیاسی بیان نہیں دینا چاہئے یہ تو کوئی سیاسی بیان نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں نا پھر وہ ایک ایسے راستے پر چل جاتے ہیں آپ روز فوجی پروگرام کریں آپ روز فوج پر باتیں کریں فوج کے حوالے سے انگلیاں اٹھائیں پورے ادارے پر آپ انگلی اٹھا دیں اس کا پورا پوسٹ موٹم کر کے آپ رکھ دیں وہ سب جائز ہے وہ سب صحیح ہے لیکن یہ کہیں تو بالکل غلط بات ہے دیکھئے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آئیڈیالوجی اس ملک کی جو نیڈیٹیو ہے آئیڈیالوجیکل نیڈیٹیو کیا ہے نظریاتی اساس وہی ہے اس ملک کی یہ فرق وارانہ بہشتگردی یا انتہا پسندی اس کے تو ہم سب خلاف ہیں آپ بھی خلاف ہیں ہم بھی خلاف ہیں مگر یہ ہمارے ملک کی نظریاتی اساس نہیں ہے سر چلی بابا ہمیں ہم سب کو ایک ہونا ہوگا اس کے خلاف لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ فوج نے تیار کی ہیں سب یہ ہم ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کہاں کہاں خامیہ ہیں کہ ہمارے اندر خامی تو نہیں ہے کہ ہم لبرل انتہا پسند تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مذہبی انتہا پسند پیدا ہوگا ہے کہ ہم مذہبی انتہا پسند تو اتنے نہیں ہے کہ لبرل انتہا پسند پیدا ہوگا ہے یہ لیفٹ رائٹ کے چکر سے باہر نکل کر رائٹ اور رونگ کے درمیان فرق کرنا سیکھیں یہ چھوڑ دے انتہا پسندی کیا ہے ہمیں سب کو ایک ہونا ہوگا اس پر یہ نہیں کہہ کہ اس نے بنا دیا تو اس نے بنا دیا فرق واریت اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے انتہا پسندی اس ملک کے لیے سمجھ دیجئے کہ سمع قاتل ہے ہمیں ایک ہو کر لڑنا ہے لیکن اگر آپ فوج پر انگلی اٹھاتے رہیں گے بار بارہ فوج کی طرح اشارہ کرتے رہیں گے تو آپ کے سیویلین حکومتوں کو آپ مجھے بتائیے چلے ساری باتیں چھوڑ دیئے کیا راہیل شریف صاحب کیا راہیل شریف صاحب کل عدم تنظیموں کے ساتھ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے یا رانہ سنہ اللہ آپ کے فیوریٹ وزیراعظم نواز شریف صاحب کے کس نے کہا تھا کہ طالبان پنجاب میں تو کچھ نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے تقریر ہے ایک صاحب کی بڑے ہیں چھوٹے ہیں انہوں نے کہا یہاں تو کچھ نہیں کریں گے یہ کون لوگ ہیں یہ سیویلینز ہیں سیویلینز کے ہی گھروں سے القاعدہ کے دہشتگرد برامد ہوئے ہیں یاد کریں چھوٹے بابا چھوٹے بابا یاد کریں یہ سیویلینز کے ہی گھروں سے ہوئے ہیں یہ کون چپاتا تھا کون رکھتا تھا تو یہ سیویلینز اور فوج نہ یہ فوجی مسئلہ ہے نہ یہ سیویلینز مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر پاکستان کا ہمارے ملک کا ہے ہمارے ملک کا مسئلہ ہے ہم سب کو اس کو حل کرتے ہیں لیکن اگر ہم الزامات کا پنڈورا باکس کھول کر ایک دوسرے پر ڈالتے رہیں گے تو لڑے گا کون نہ دہشتگردوں سے چھوٹے بابا نہ آپ لڑ سکتے ہیں نہ میں لڑ سکتا ہوں یہ تو فوجیڑے گی یہ تو مسئلہ افواج کا ہی کام ہے تو ہمیں تو ان کے پیچھے کھاڑونا چاہیے نا انہیں مضبوط کرنا چاہیے لیکن چھوٹے بابا آپ پہلے دن سے جو ہیں وہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں اب لگے جا رہے ہیں لگے جا رہے ہیں اب کیا کہوں میں آپ کو میں بس سے بہتنے ہی کہہ سکتا ہوں خود سے لڑ کر گر پڑی چڑھیا غریب خود سے لڑ کر گر پڑی چڑھیا غریب آئینہ دیوار پر کس نے رکھا تھا ہائے 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 تو خود سے مت لڑ کر